بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاعاتی ٹیکنالوجی حصہ تین انفرمیشن ٹیکنالوجی پارٹ تھری معلومات زخیرہ کرنے والی اشیاں آرڈیو اور ویڈیو کیسٹ آپ جانتے ہیں آرڈیو اور ویڈیو کیسٹ میں ہم معلومات کو تحریر کی صورت میں تقریر کی صورت میں آواز کی صورت میں فلم کی صورت میں زخیرہ کر سکتے ہیں اور دوسری سی ڈی ڈی ویڈی وغیرہ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہارڈ ڈیسک کمپیوٹر کے اس میں بھی معلومات زخیرہ ہوتی ہیں فلاپی ڈیسک میں بھی فلیش ڈرائیو بھی اور وغیرہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آرڈیو اور ویڈیو کیسٹ آرڈیو اور ویڈیو کیسٹ میں معلومات کس طرح زخیرہ ہوتی ہیں مائکرو فون طریقہ کار کیا ہے پہلا ہے مائکرو فون آواز کی لہروں کو بدل پذیر کرنٹ میں بدلتا ہے بدل پذیر آلٹرنیٹنگ کرنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مائکرو فون میں بول رہے ہوتے ہیں آواز بھرنے کے لئے جب ہم مائکرو فون میں بول رہے ہوتے ہیں تو جس اتار چڑھاؤ کی ہماری آواز ہوتی ہے اسی اتار چڑھاؤ سے مائکرو فون کا پردہ تھر تھر آتا ہے اور پھر اسی اتار چڑھاؤ کا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے مائکرو فون کا پردہ جس اتار چڑھاؤ کے ساتھ تھر 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 آتا ہے اسی اتار چڑھاؤ کا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کرنٹ جاتا ہے اگے ایمپلی فائر میں ایمپلی فائر کیا کام کرتا ہے افضائش گر بھی ہم اس سے کہہ سکتے ہیں بدل پذیر کرنٹ کو یعنی ایسی کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو مایکرو فون سے پیدا ہوا ہے اس کو بڑھاتا ہے اس کی افضائش کرتا ہے پھر تیسرے نمبر پر ٹیپ ہیڈ یہ کیا کام کرتا ہے بدل پذیر کرنٹ یعنی اے سی کے مطابق مقنہ تیسی ذرات کی ترتیب دیتا ہے جو ٹیپ ہیڈ ہے اس میں جو اے سی بدل پذیر اے سی افضائش شدہ وہاں پر پہنچتا ہے تو مقنہ تیسی ذرات کو اے سی کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ترتیب دے دیتا ہے اور ٹیپ کے اوپر مقنہ تیسی ذرات ایک خاص انداز سے ترتیب پا جاتے ہیں وہ انداز جو آواز کا ہوتا ہے وہ اتار چڑھاؤ جو آواز کا ہوتا ہے اس کے مطابق مقنہ تیسی ذرات ترتیب پا جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آواز ہماری ٹیپ کے اوپر ریکارڈ ہو گئی ہے تو نیچے اس کا مختصر انداز سے خاکہ بھی تحریر کیا ہے تصویری شکل میں دیکھیں دائیں طرف سب سے پہلے مایکرو فون مایکرو فون میں ہم بولتے ہیں اور آواز ہماری جو ہے وہ مایکرو فون AC کرنٹ میں تبدیل کر دیتا ہے AC کرنٹ پھر ایمپلی فائر میں جاتا ہے ایمپلی فائر اس کو بڑھاتا ہے اس کی افضائش کرتا ہے اور پھر وہ طاقتور کرنٹ ٹیپ ہیڈ میں جاتا ہے ٹیپ ہیڈ میں مکنہ تیسری ذرات ٹیپ کے اوپر خاص انداز سے ہم کہتے ہیں کہ آواز آڈیو اور ویڈیو ٹیپ کے اوپر ریکارڈ ہو گئی ہے مزید وضاحت ٹیپ ریکارڈر میں جو آواز ریکارڈ ہوتی ہے اس کو تین ورحلوں میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے سب سے پہلی تصویر جو دائیں طرف ہے الف حصہ ہے اس کی طرف آپ غور سے دیکھئے گا ایک آدمی بول رہا ہے مایکرو فون کے اندر اور جو آواز ہے وہ کرنٹ کی صورت میں بدل رہی ہے مایکرو فون کے ذریعے وہ آواز کرنٹ کی صورت میں جائے گی ایمپلی فائر کے اندر ایمپلی فائر اس کو بڑھا دے گا پھر وہ جائے گی ٹیپ ہیڈ کی اوپر ٹیپ ہیڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں برکی مکنہ تیس پر موشتمل ہوتا ہے ٹیپ ہیڈ کے اوپر پھر ایک ریل آپ کو نظر آ رہی ہے ریل پر مکنہ تیسی ذرات چمٹے ہوئے ہیں ایک یکسن ترتیب کے ساتھ اور جو ہی یہ اتار چڑھاؤ والا کرنٹ اس ٹیپ ہیڈ میں سے گزرے گا تو جو مکنہ تیسی ذرات ہیں ریل کے اوپر ہموار انداز سے ترتیب پائے ہیں ان کی ترتیب بدل جائے گی اور آواز کے مطابق وہ اپنی ترتیب کو ڈھال لیں گے جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے آواز کے کرنٹ کا اسی کے مطابق ان مکنہ تیسی ذرات کی بھی ترتیب ہو جائے گی تو ہم کہیں گے ٹیپ کے اوپر آواز ریکارڈ ہو گئی ہے اور آئیے ریکارڈنگ کا یہ عمل دوسری تصویر میں بھی سمجھتے ہیں جو بے ہے بائیں طرف کہ یہ ٹیپ ہے اوپر پہلے جہاں لکھا ہوا ہے یہ ٹیپ ہے اوپر ریکارڈنگ سے پہلے اس پر جو چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں یہ مکنہ تیسی ذرات ہیں آئرن اوکسائیڈ آئرن اوکسائیڈ کو میں مکنہ تیسی ذرات کہہ رہا ہوں یہ آئرن اوکسائیڈ کے ذرات ہیں اوپر ٹیپ کے اوپر فیتے کے اوپر ہموار انداز سے یہاں پہ بھی کھیرے گئے ہیں اور ریکارڈنگ کے بعد پھر ان کی ترتیب ہو جائے گی نچلے والے ٹیپ کے بعد بعد میں جہاں لکھا ہوا ہے یعنی آواز کے مطابق پھر ان میں ترتیب آ جائے گی تو ہم کہیں گے ریکارڈ ہو گئے ہیں اور وہی ٹیپ پھر جب نیچے والی سب سے نیچے والی جیم تصویر وہی ٹیپ جب ہیڈ کے اوپر چلے گی پلے بیک جہاں لکھا ہوا ہے اب یہ ٹیپ ہم نے ریکارڈ کی ہوئی کیسٹ لگائی ہے ٹیپ ریکارڈر کے اندر چلے گی کیسے کہ ہیڈ کے اوپر سے ٹیپ چلے گی کیا ہوگا کہ مکنہ تیسی ذرات کی جو ترتیب ہے وہی آواز کی ترتیب تھی تو مکنہ تیسی ذرات کی ترتیب والی ٹیپ ہیڈ کے اوپر چلے گی تو اس کو جو ہیڈ ہے اس کو آواز کی صورت میں کرنٹ کی صورت میں تبدیل کر دے گا مکنہ تیسی ذرات کے اوپر جو آواز کی ترتیب ہے اتار چڑھا ہے اسی ترتیب اسی اتار چڑھاو کا کرنٹ ہیڈ پیدا کر دے گا پھر وہ کرنٹ ایمپلی فائر میں جائے گا لکھا ہے اور ایمپلی فائر سے وہ کرنٹ ایمپلی فائر میں وہ زیادہ ہوگا اس کو بڑھاوا ملے گا افضائش ہوگی اس کی اور وہ پھر جائے گا لاؤڈ سپیکر میں لاؤڈ سپیکر پھر ہمیں وہی آواز سنا دے گا جو پہلے ہم نے ریکارڈ کی تھی تو یہ ہے ریکارڈنگ کا عمل اور ریکارڈ شدہ چیز کو پھر دوبارہ سننے کا عمل سی ڈی یعنی کمپیکٹ ڈسک جو سی ڈی کا دو حروف ہیں سی ڈی کے یہ کمپیکٹ ڈسک کے مخفف ہیں کمپیکٹ ڈسک کے لئے دی استعمال ہوتا ہے سامنے کی شکل میں سی ڈی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی اور استعمال بھی کی ہوگی میں پڑھتا ہوں آپ سمجھئے گا یہ ایک تھالی نمات توا ہوتا ہے جیسے ہم توا کھانا پکانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پرانے زمانے میں گرامو فورن پر چلنے والے توا بھی ہوا کرتے تھے تو یہ اسی طرح کا ایک توا ہوتا ہے جس میں لہردار جھریوں کی بجائے جو پہلے زمانے میں گرامو فورن کے ذریعے چلائے کرتے تھے توے ان میں جھریوں ہوا کرتی تھی لہردار گول شکل کی اور ان میں معلومات گانے کی جو معلومات ہیں جو الفاظ ہیں جو ساز کے اور ہواس کے ان کے اندر بھرے ہوئے ہوتے تھے اور اوپر ایک سوئی چلتی تھی اور سوئی ان معلومات کو وہاں سے حاصل کرتی تھی اور کرنٹ کے ذریعے پھر ایمپلی فائر میں جا کر اس کو سگنل کو بڑھاتی تھی اور وہ سپیکر سے ہمیں پھر وہی آواز سنائی دیتی تھی یہ بھی اسی کی ایک ترقی آفتہ شکل ہے تو یہ ایک تھالی نماتاوہ ہوتا ہے جس میں لہردار جھریوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے گڑے ہوتے ہیں پٹس اس میں وہ اس طرح کی کھالیاں یا نالیاں یا جھریاں نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے گڑے ہوتے ہیں ہوتے اسی انداز سے ہیں لیکن یہ گڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ایک مخصوص انداز سے تھالی کے ایک طرف کھو دے گئے ہوتے ہیں سیڈی کی دو سائیڈیں ہوتی ہیں ایک سائیڈ میں یہ سامنے جو نظر آ رہی اس پہ یہ کھو دے گئے ہیں ایک سیڈی پر لاکھوں کروڑوں گڑے موجود ہوتے ہیں جن میں معلومات بھری گئی ہوتی ہیں ان گڑوں میں موجود معلومات کو لیزر شوائیں کی مدد سے پڑھا جاتا ہے لیزر شوائیں ان کے اوپر پڑھتی ہیں اور جو مقناطی سی ذرات خاص انداز سے اس کے گڑوں کے اندر ترطیب پا گئے ہیں ان کو پھر یہ پڑھ لیتی ہیں یہ لیزر شوائیں گڑوں کے ایک نمونے پر مرتقض ہوتی ہیں اور ان میں موجود معلومات کو پڑھتی ہیں ایک خاص نمونہ ہے گڑوں کا اور وہاں پہ خاص جو معلومات ان گڑوں کے اندر بھری گئی ہیں ان کے اوپر پڑھتی ہیں اور معلومات کو کشید کرتی ہیں وہاں سے ڈیٹیکٹ کرتی ہیں حاصل کرتی ہیں شناخت کر کے پھر اسی انداز سے یہ سگنل کی صورت میں کرنٹ کی صورت میں بن جاتی ہیں اور ایمپلی فائر میں جاتی ہیں ایمپلی فائر ان کو بڑھاتا ہے سگنل کو پھر سپیکر میں جاتی ہیں باقی سارا طریقہ کار وہی ہے ان گھڑوں سے روشنی منقص ہو کر ہیڈ پر پڑتی ہے وہی بات جو پہلے کر چکا ہوں میں کہ ان گھڑوں پر روشنی لیزر شوا پڑتی ہے اور منقص ہو کر پھر ہیڈ کے اوپر پڑتی ہے جو بطور کوڈ عمل کرتی ہے کوڈ کہتے ہیں رمز کو سگنل کی جو رمز ہے وہ گھڑے کے اوپر روشنی پڑتی ہے ٹکرا کے جو معلومات ہیں ان کو پڑھ کر پھر ہیڈ کے اوپر پڑتی ہے ہیڈ پر ایک کوڈ کی طرح ایک ہنسی سگنل کی طرح یہ اوپر پڑتی ہیں اس طرح ڈی کوڈر کو ایک ڈیجیٹل سگنل مل جاتا ہے ساتھ ہی ایک ڈی کوڈر لگا ہوتا ہے ڈی کوڈر یعنی جو رمزیہ سگنل ہے اس کو پھر معلومات کے سگنل میں دوبارہ تبدیل کر دیتا ہے دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی کوڈر جو ڈیجیٹل ہنسی سگنل ہے اس کو تمثیلی سگنل یا مسلسل بدلتے ہوئے سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے اس طرح ڈی کوڈر کو ایک ڈیجیٹل سگنل مل جاتا ہے جو اسے مسلسل تبدیل ہوتے برکی کرنٹ میں بدل دیتا ہے ڈی کوڈر اس کو ڈیجیٹل سگنل کو ہنسی سگنل کو تبدیل کر دیتا ہے تمثیلی سگنل میں اینالاغ سگنل میں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ہنسی سگنل ہے یا ڈیجیٹل سگنل ہے اور اینالاغ سگنل یا تمثیلی سگنل میں کیا فرق ہے تو یہ کرنٹ ایمپلی فائر سے ہوتا ہوا لاؤڈ سپیکر تک چلا جاتا ہے جس سے ہم سی ڈی میں بھری ہوئی آواز سن لیتے ہیں یا تصویر دیکھ لیتے ہیں سی ڈی میں کمپیوٹر کی معلومات بھی محفوظ کی جاتی ہیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جب اسے کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے تو سی ڈی روم اس میں موجود معلومات کو پڑھتا ہے سی ڈی سے معلومات کو پڑھتے وقت یہ ہیڈ سی ڈی کو چھوٹا نہیں ہے اس کے ہیڈ جو ہے وہ سی ڈی کو چھوٹا نہیں ہے اگر چھو جائے تو پھر سی ڈی گھس جاتی ہے اور اس میں جھرییں پڑھ جاتی ہیں تو یہ چھوٹا نہیں ہے اس لیے یہ دیر پا ثابت ہوتی ہے احتیاط سے استعمال کریں تو سی ڈی کافی دیر تک چل جاتی ہے لیکن جو کیسٹ ہے آڈیو یا ویڈیو یہ سی ڈی سے بھی زیادہ دیر پا ہوتی ہے ایک سی ڈی میں سات سو میگا بائٹ کا مواد زخیرہ ہو سکتا ہے عام طور پر جو ہم سی ڈیز استعمال کرتے ہیں سی ڈی پلیئر میں یا کمپیوٹر میں اس میں سات سو میگا بائٹ کا مواد ہم استعمال کر سکتے ہیں فلاپی ڈسک فلاپی ڈسک بھی آپ نے دیکھی ہوگی یہ سامنے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی معلومات کو زخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر نہیں دیکھی تو کہیں سے آپ اسے دیکھیں اور وہ چھوٹی سی پٹی جس کے اوپر معلومات زخیرہ ہوتی ہیں اس کا بھی مشاہدہ کریں اور اس کے اوپر جس سے حفاظتی خول کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی آپ مشاہدہ کیجئے گا میں پڑھتا ہوں فلاپی ڈسک لچکدار پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے پلاسٹک کی لچکدار پلاسٹک کی ایک چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے جس کے اوپر مقنہ تیسی مرقب کی تہ چڑی ہوتی ہے صورت میں ہی اس کے اوپر معلومات تحریری تقریری یا جس صورت میں بھی ہوں اس کے اوپر محفوظ کی جاتی ہیں یہ ڈسک ایک حفاظتی کور میں محفوظ رکھی جاتی ہے جس کے اوپر مختلف سراخ ہوتے ہیں جو درج زیل امور سر انجام دیتے ہیں فلاپی کی حیعت ترکیبی یا فلاپی کے اجزاء ترکیبی آپ دیکھئے گا یہ مندرجہ زیل چار اجزاء ہیں جسے ہم فلاپی کے اجزاء ترکیبی کہہ سکتے ہیں پہلا تحریر کا حفاظتی شگاف جس پٹی کے اوپر تحریر ہوتی ہے یا مقنہ تیسی ذرات کی وجہ سے اس میں تحریر یا کوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک حفاظتی خول سا ہوتا ہے جسے تحریر کا حفاظتی شگاف رائٹ پروٹیکٹ نوچ کہتے ہیں اور دوسرا مرکزی سراخ اور اس کے اندر ایک اسی پٹی کے ساتھ ایک مرکزی سراخ ہوتا ہے اور اس سراخ کے نیچے پھر ایک سراخ زیلی سراخ انڈیکس ہول اسے کہتے ہیں اور پھر چوتھا مطالعاتی اور تحریری سراخ چوتھا سراخ ہوتا ہے مطالعاتی اور تحریری نام سے ظاہر ریڈ رائٹ ہول نام سے ظاہر ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے اس کا مطالعہ کرنے کے لیے مطالعہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لیزر شعہ اوپر پڑتی ہے اور وہاں سے جو معلومات ہیں ان کو پھر وہاں سے روشنی منقص ہو کے جب ہیڈ کے اوپر پڑتی ہے تو جو بھی چیز ہے اس کا تاثر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے ہیڈ کے اوپر تو مطالعاتی پڑھنے کے لیے اور تحریری اور لکھنے کے لیے ایک سراخ ہے جس میں معلومات فلاپی کے اوپر محفوظ کی جاتی ہیں تحریری صورت میں تحریر کا حفاظتی شگاف رائٹ پروٹیکٹ نوچ اس کی تو کچھ تفصیل ہے تحریر کا حفاظتی شگاف کھولا ہو تو معلومات معلوماتی مواد تحریر نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے اگر کھولا ہو تو باہر سے روشنی پڑھنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جو معلومات کو متاثر کرتی ہے اور اوپر حفاظتی شگاف بند کر دیا جاتا ہے تاکہ جو معلومات ہیں وہ محفوظ رہ سکیں تحریر کا حفاظتی شگاف کھولا ہو تو معلوماتی مواد تحریر نہیں کیا جا سکتا اور پہلے سے موجود معلوماتی مواد بھی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اگر یہ شگاف بند کر دیا جائے تو اس پر معلوماتی مواد لکھا بھی جا سکتا ہے اور اس میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے تبدیلی کیسے کی جا سکتا ہے لکھی ہوئی چیز کو مٹایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کی جگہ کچھ اور چیز لکھی جاتی ہے اس کے لئے بھی لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تحریر کا حفاظتی شگاف لکھنے کے لئے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے جو روشنی وغیرہ یا دوسری چیزیں تحریر کو متاثر نہ کر سکے مرکزی سراخ سنٹرل ہول اس سراخ کے ذریعے فلاپی ڈسک گھومنے والی سراخ سپنڈل پر متعین ہو جاتی ہے اور گھوم سکتی ہے یہ فلاپی کو ڈسک کو گھومانے کے مقصد کے لئے یہ مرکزی سراخ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کے مرکز میں سراخ ہو اور اس میں کوئی سوئی یا کوئی چیز ڈال کر اس چیز کو گھومائے جا سکتا ہے آسانی سے اس کو حرکت میں لائے جا سکتا ہے تو یہ مرکزی ہول اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے زہلی سراخ انڈیکس ہول مرکزی سراخ کے نزدیک چھوٹے سے سراخ سے جھری ٹریک کی ابتدائی پوزیشن کا پتا چلایا جا سکتا ہے جھری کیا جس میں معلومات محفوظ ہوتی ہیں اس کی ابتدائی پوزیشن یعنی کہاں سے وہ شروع ہوتی ہے مطالعاتی اور تحریری سراخ ریڈ رائٹ ہول یعنی وہ سراخ جس سے فلاپی ڈسک کے اندر مواد موجود ہے اس سراخ کے ذریعے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس مواد کا اور مزید مواد جو اس کے اوپر تحریر کرنا ہے اس کے لئے تحریری سراخ استعمال ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں ڈسک ڈرائیو ہیڈ مطالعاتی اور تحریری سراخ یعنی ریڈ رائٹ ہول کی مدد سے معلوماتی مواد پڑھ اور لکھ سکتا ہے مطالعاتی سے پڑھ سکتا ہے اور تحریری سراخ سے لکھ سکتا ہے ڈسک کی تقریباً دو سینٹی میٹر کی پٹی پر معلوماتی مواد زخیرہ ہوتا ہے صرف دو سینٹی میٹر پٹی ہوتی ہے جس کے اوپر معلوماتی مواد زخیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر باقی حفاظتی خول اور دوسرے لوازمات ہوتے ہیں پڑھنے کے لئے کچھ سراخ ہوتے ہیں کچھ لکھنے کے لئے سراخ ہوتے ہیں کچھ باہر کی روشنی کو اوپر بند کرنے کے لئے سراخ ہوتے ہیں تو باقی لوازمات دوسرے ہیں صرف جو مواد ہوتا ہے وہ دو سینٹی میٹر لمبی ایک پٹی کے اوپر محفوظ ہوتا ہے فلاپی ڈسک پر ایک اشاریہ چار چار ایم بی کا معلوماتی مواد محفوظ کیا جا سکتا ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے میری دوسرے ہیں שی سکتا ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے one دوسرے ہیں ڈسک پر